اسلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ اندر مقصود آپ کی خدمت میں لو سٹوک میں آج میرے مہمان ہیں ایک نواب صاحب میں نے پوچھا آپ کہاں کے نواب ہیں تو کہنے گے علاقے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب میں نے کہہ دیا کہ میں نواب ہوں تو میں نواب ہوں کچھ پریشان ہیں کوئی بات مجھ سے کہنا چاہتے ہیں تو آئیے وہ کیا بات ہے ہم سب سنتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسا وزاج ہے میں ٹھیک ہوں بہت یعنی بہت یقین جانی آپ کی تحریروں میں جو نشتر ہوتا ہے بہی میں آپ کو بتا نہیں سکتا دیکھیں پرگرام کا وقت کم ہے تو لہذا میری باتیں رہنے دیں سردار عبدالرب نشتر یاد آتے ہیں کیا آپ کا انداز ہے ماشاءاللہ جی چاہتا ہے ہاتھ چوم ہوں آپ کا اگر آپ اجازت دیں اجازت دیں دیکھیں بات شکریہ ماشاءاللہ نہیں مگر یہ پروگرام مجھ پہ نہیں ہے آپ میرے مہمان ہیں نہیں میں سمجھ رہا ہوں بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ پروگرام مجھ پہ ہی ہے فرمایئے کیا پریشان ہے آپ بس ارز کر رہا ہوں دیکھو بھائی میری جان اللہ آپ کا نگہبان اصل میں والے صاحب جو تھی وہ پہلے اوہام میں گرفتار تھے ہم وہ سچ مچ میں گرفتار ہو گئے ہیں للہ کسی طرح سے ان کی رہائی کا بندوبست کیجئے انہیں جیل سے نکلوائیے بس ایف آئی آر کٹنا باقی تھی یقین کیجئے وہ بھی کٹ گئی ابو یعنی آپ کے والد مطلب دیکھئے کسی اور کی بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے بھی آپ اپنے والد کو ابو کہتے تھے تبو کہتے تھے کیا کہتے تھے تبو تبو پیار سے اببہ کو ہم تبو کہتے تھے اممہ نے منع کیا اممہ کہنے لگی کہ بیٹا یہ غیر ملکی اداکارہ کا نام ہے تبو نہ کہا کرو ناوپ صاحب آپ کے والد نے کیا کیا اصل میں وہ بے شمار خواتین کی زد میں آئے اور اس عمر میں خانون کی زد میں آگئے اب ایمانداری کی اگر آپ پوچھتے ہیں تو مناسب نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا کہ اببہ اندر ہیں اور اولاد باہر ہیں کچھ کیجئے جرم کیا ہے جرم اولفت میں سمجھا نہیں اببہ کی کرتوتوں کو سمجھنے کے لیے جگرہ چاہیے شیر کا کلیجہ چاہیے مگر جب تک مجھے آپ جرم نہیں بتائیں گے میں کیا کر سکتا ہوں معاف کیجئے ایسا نہ ہو کہ میں گستاخی کی حد میں قدم رکھ دوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ جیسے قابل شخص ایک اولاد سے اس کے باپ کے گناہوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کے جرم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں توبہ 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 مگر ابھی آپ نے مجھ سے خود کہا کہ آپ کے اببہ گرفتار ہیں جی بالکل میں نے کہا اب دیکھئے کہ میں اپنی بات پر چندہ قائم ہوں والی ساکھ سلاکھوں کے پیچھے ہیں کیوں ہیں اب دیکھئے اس طرح کے کرتوتوں میں وہ پہلے بھی ملوث تھے لیکن اللہ معاف کرے اس دفعہ معاملہ بہت گمبیر ہے ایک تگڑی سفارش شاہی ہے بس کسی کو ایک کال کر دیں اور اببہ کو کسی طرح سے جیل سے رہائی دلوا دیں نواب صاحب جی جرم تو بتائیں بھئی دیکھئے جرم کی تفصیل میں جا کر آپ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں بس کسی طرح سوچیں ایک فون کریں کسی کو اور نکلوا دیں اب کسی وکیل سے بات کریں وکیل سے کیسے بات کر سکتے ہیں اب وکیل سے بات کرنے کے لیے چاہیے پیسہ وہ ہمارے پاس ہے نہیں جائدہ آدم بھار چھوڑا ہے تھے جب تک مجھے آپ اپنے اببہ کا قصور جرم ان کی حرکتیں نہیں بتائیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا اب دیکھئے اصل میں آپ نے مرگے ناگہانی تو سنا ہوگا جی ٹھیک ہے جی لیکن اس دفعہ والد صاحب ناگہانی پکڑے گئے اب اس بات سے آپ خود سمجھ لیں میں نہیں سمجھا خیر اب اتنے بھی شریف نہیں ہیں آپ کے آپ نہ سمجھے تو آپ مجھے پتا کنے رہے ہیں اپنے اببو کا جرم کیسے ذکر کریں یعنی والد کے بارے میں ایک اولاد گفتگو کرے بہت تکلیف ہوتی ہے پھر کوئی اور بات کریں بات تو اببہ کی ہی ہوگی اس لیے کہ میں یہاں پر آیا ہی ان کو رہائے دلوانے کے لیے ہوں مگر مجھے آپ کے اببو کا جرم نہیں معلوم آہستہ آہستہ غصہ نگلی کیونکہ تھوکنا جو ہے وہ منع ہیں منٹو کا نام سنا ہے آپ نے جی ہاں سادت حسن منٹو سادت حسن منٹو جس طرح کی اس کی تحریر تھی اببہ کے کرتوت بھی بلکل ویسے ہی تھے اب جب اس طرح کی تحریر لکھنے والا جیل میں جا سکتا ہے تو پھر ماف کیجئے گا والد صاحب کو تو سزائے موت ہی ہوگی مجھے کہتے ہوئے دھگ بھی ہو رہا ہے کہیے کہیے برا بھی لگ رہا ہے نہیں نہیں کہیے کہیے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہیے کہیے اللہ کہیے کہ آپ کے والد بدماش ہیں یقین جانیے اگر والد صاحب قفص میں نہ ہوتے اور باہر ہوتے تو آپ کے اس سوال کا جواب میں ایک تپڑ سے دیتا خیل جب سچائی اُبھر کر سامنے آگئی ہے تو ہنڈرٹ پرسنٹ والد صاحب بدماش ہیں بلکہ اگر آپ لفظ مہا اسے پہلے لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں مہا بدماش عمر کیا ہے والد صاحب کی قبر میں پیر ہے اور مر رہے ہیں وہ پھر بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں بدماش اس کا مطلب ہے کافی عمر ہے کافی عمر ہے آپ کے والد کی مطلب کیا مطلب ہے آپ کا آپ کا کیا مطلب ہے میرا اببہ ننہ تو ہونے ہی سکتا بھائی سرف قد ہے ان کا چوڑی دار پجاما بو والے جوتے دپلی ٹوپی کالی شیروانی آہ اور اس سے کالے کرتود کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا بس خدا کا شکر ہے کہ یہ بات اخباروں میں نہیں آئی ایک ہوتا ہے خدا پھر طرعاق suffering